آپ اپنی چار ٹینالیسیس کو سٹونگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل کو جوائن کر سکتے ہیں کیونکہ اگر مارکٹ آرز کے دوران جو کچھ بھی بنتا ہے وہ سب کچھ ہم آپ کو یہاں پر اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ماننگ میں ہم نے آپ کو سب بھی انڈیکسز کے امپورٹنٹ لیولز ہم نے آپ کو سینڈ کر دیئے تھے then bank nifty میں ہم نے آپ کو evening star candlestick pattern بتایا تھا اور کہا تھا کہ اس کا یہاں سے low break ہونا چاہیے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ماننگ میں ہم نے آپ کو اسی کے basis پر اپنی یہاں پر ایک put position ہم نے آپ کو دی تھی اور اس put position نے آج یہاں پر کافی زیادہ یہاں پر high لگایا ہے کیونکہ اس کا یہاں پر ہمارا 40 point کا بھی اسل اس trade میں ہمارا نہیں تھا اور اس نے آج یہاں پر 870 کا almost یہاں پر high ہمارا لگا ہے اس trade میں اور mid cap پہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اگر ہمارا یہ level break ہو تو then یہاں پر ہمارا upside move آئے گا اس کے بعد fee nifty میں ہم نے آپ کو morning star candlestick pattern بتایا تھا اور کہا تھا کہ اس کا یہاں سے high break ہونا چاہیے اور اسی کے basis پر ہم نے بھی ایک یہاں پر call position کو لیا تھا اور bank nifty میں بھی ہم نے آپ کو یہاں پر بتا دیا تھا کہ daily time frame میں ہمارا یہاں سے lower trend تو یہاں سے break ہو چکا ہے لیکن جو ہمارا یہاں پر resistance تھا کل کی وڈیو میں ہم نے آپ کو resistance جو بتایا تھا وہیں سے market نے آج ہماری یہاں پر selling دی ہے تو ہم نے آج call اور put یہاں پر دونوں side ہی اپنی trade کو لے کر کافی زیادہ یہاں سے profit کیا ہے then nifty نے ہم نے آپ کو consolidation range بتائی تھی اور آپ کو کہا تھا کہ اس range کا یہاں سے break ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد دیکھیں تو nifty ہماری یہاں سے 30 point downside تھی اور اس کے بعد سے یہاں سے market ہماری صرف downtrend میں ہی تھی اور ہم نے آپ کو جو gap بتائے تھے ہم آپ کو کافی time سے بتاتے ہوئے آ رہے تھے کہ اگر downside کی ہمارا وہ gap اگر ہمارے important level جو تھے bank nifty کے اگر وہ break ہوئے تو then ہمارا وہ gap fill ہوگا تو آج market نے اس gap کو یہاں سے fill کیا ہے اور اس سے بھی downside ہی ہاں پر ہماری market گئی ہے bank nifty میں ہم نے آپ کو یہ important spot line بتا دی تھی اور جب ہی spot line کا یہاں سے break ہوا then یہاں پر bank nifty ہماری کافی زیادہ downside تھی اور اسی کے basis پر ہم نے ایک ہی row to zero یہاں پر trade لی تھی اپنی call position میں بھی بنائی تھی اور put میں بھی بنائی تھی کیونکہ nifty نے تھا وہ trend line کا یہاں پر support لیا تھا اور جب اس trend line کی support کا یہاں سے break ہوا تھا then ہمارا put کی جو ہماری trade تھی اس نے یہاں پر آج 3.30 تک کافی زیادہ high لگایا ہے 9 والی trade نے ہماری یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر 385 کے almost یہاں پر ہمارا high لگا ہے تو اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ market arts کے دوران کیا بن رہا ہے then آپ یہاں پر ہماری telegram channel کو join کر سکتے ہیں جس کا link ہم نے آپ کو description میں دیا ہوا ہے تو چلیے پھر اب یہ دیکھتے ہیں کہ کل آپ یہاں پر nifty میں کیسے trade کر کے چلیں گے اور nifty کے ہمارے important resistance اور support کیا نکل کر آئیں گے یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ nifty کا ہمارا daily 10 time frame کا ہمارا chart ہے اور آپ یہاں پر دیکھیں تو آج ہماری یہاں پر 21,600 almost جو ہمارا یہاں پر nifty کا ہمارا high لگا ہے وہی سے market نے کتنی زیادہ selling یہاں پر ہماری دی ہے 500 کے almost یہاں پر ہماری nifty 50 میں ہماری selling آئی ہے اور bank nifty میں جو support red line ہماری تھی جس سے market نے 3 times یہاں پر again and again اس کا یہاں پر support لے رہی تھی جب اس spot کا یہاں سے break ہوا تو 500 point کے almost یہاں پر down side تھی کل کی وڈیو میں ہم نے آپ کو اچھے سے clear cut بتا دیا تھا کہ 500 point کا ہمیں یہاں پر move دیکھنے کو ملے گا اور جو کہ آج ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملا بھی ہے تو آپ کے لئے کل کو nifty میں جو یہ ہماری candle آج کی بنی ہے bearish candle اب یہ candle آپ کے لئے سب سے زیادہ important market میں رکھنے والی ہے اتنی زیادہ یہاں پر market میں ہماری selling آئی ہے آج آپ خود بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس candle کو اور جب اس candle کا یہاں سے اب high up low break ہوگا then ہمیں یہاں سے market میں ایک اچھے move کا یہاں پر ہمیں پتہ چلنے والا ہے تو اگر کل کو ہمارا اس کا یہاں سے low break ہوا تو then آپ کو جو یہاں پر ہمارا support ہمارا نکل کر آئے گا وہ 20,800 ہی ہمارا نکل کر آئے گا یعنی آپ کو یہاں پر 300 downside یہاں پر آپ کو nifty نظر آ سکتی ہے تو اب market یہاں پر 20,800 کا ہی یہاں پر support لے سکتی ہے تو چلیے اب intra day میں دیکھتے ہیں کہ کل آپ کیسے trade کر کے چلیں گے آپ کے لئے important resistance اور support ہمارے کیا نکل کر آئیں گے سب سے پہلے اپنے یہاں پر ہم resistance کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کے لئے جو important یہاں پر resistance نکل کر آئے گا وہ 21,210 کا رہے گا then 21,350 کا رہے گا then 21,502 کا رہے گا اور اس کے بعد نifty کا جو آز کا ہمارا all time high ہے تو اگر آپ یہاں پر psychology کو سمجھے market کی تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ market ہماری یہاں پر uptrend میں جا ضرور رہی تھی بٹ ہماری یہاں پر جو market تھی وہ consolidate تھی ہم آپ کو یہ last بتاتے ہوئے آ رہے تھے اپنی ویڈیو میں کہ fin nifty کی ویڈیو میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ market ہماری consolidate ہے bank nifty کی ویڈیو میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ market consolidate ہے market صرف ہماری ایک range کے بیچ میں یہاں پر trade کر رہی تھی اور اس کے جو یہ important ہمارے یہاں پر support تھے تو آپ اگر ان سبھی کو یہاں پر دیکھیں تو یہ جو ہمارے important support ہمارے تھے market نے again and again ان levels کو یہاں پر retest کر کے then market میں ہمیں ایک یہاں پر selling دیکھنے کو ملی ہے اگر bank nifty کے چارٹ کی بات کرے تو آپ یہاں پر اس کو اچھے سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کیونکہ آپ کے لیے analysis سیکھنا بھی ضروری ہے market میں صرف آپ کو tips نہیں دیکھنی ہوتی آپ کو خود سے اپنے support resistance آپ کو نکالنے آنے چاہیے کیونکہ جب تک آپ market کو نہیں سیکھو گے تب تک آپ کا market میں کچھ نہیں ہو سکتا اگر آپ stock market میں پیسہ کمانا چاہتے ہیں اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا profit ہو تو آپ کو یہاں پر market میں اپنے losses کو کم اور profit کو زیادہ اگر رکھیں گے تب ہی آپ کا یہاں سے stock market میں کچھ بنے گا اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو کل بھی کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 47,634 ہمارے لیے support کا کام کر رہا ہے کیونکہ آپ دیکھیں تو ہمارا یہاں پر 19 کا بھی یہ ہمارا support تھا 15 کا بھی ہمارا support تھا 14 کا بھی ہمارا یہ support تھا تو یہ level جب break ہوا تو then market میں again اس level کو retest کی اور پھر سے selling تھی اگر اس level کی بھی بات کرے تو کل بھی ہم نے آپ کو یہ بھی ہم نے آپ کو level بتایا تھا کہ آپ کے لیے پہلے یہ support کام کرے گا اور پھر یہ support کرے گا اور پھر یہ support کرے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 15 minute کی جب اس کا یہاں سے level break ہوا ہے ہمارا again 15 minute کی جو candle ہے کیونکہ 15 minute کا time frame کا ہمارا chart ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ green candles جو بیچ میں بنی ہوئی ہیں again اس level کو یہاں سے انہوں نے retest کیا ہے جو ہمارے important support تھے تو اس کے حساب سے آپ کو یہاں پر اپنی position کو بنا کر چلنا تھا اور اس gap کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہمارا یہاں پر gap ہے کہ جس دن بھی market ہمارے یہاں سے break ہوا یہ level ہمارے important support تو آپ کو یہ gap یہاں پر definitely direct fill ہوتا ہوا نظر آئے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آز market نے اس gap کو direct fill کیا ہے کوئی بھی ہماری بیچ میں green color کی candle یہاں پر نہیں بنی ہے تو اس چیز کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہوئے آ رہے تھے اور کل بھی ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اگر ہمارے یہ level break ہوئے تو دن آپ کو یہاں سے 500 point کا یہاں سے آپ کو downside اور upside یہاں پر move نظر آئے گا 200 کے upside ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر market اس کے upside نکلی تو 500 کا move ملے گا اور اگر اس کے یہاں پر downside ملی spot کے downside اگر آپ کو market ملی تو then آپ کو 500 point کا ہی downside move آئے گا تو آز ہمارے وہ move یہاں پر ہم نے achieve کیا ہے ہم نے یہاں پر zero to hero اپنے trade لی تھی جب یہ trend line ہماری یہاں سے break ہوئی تھی then اس trade نے آز یہاں پر 9 سے لے کر 385 کا high لگایا ہے آپ کو بھی یہاں پر market میں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے important levels کون سے ہیں important ہمارے resistance کون سے ہیں support کون سے اسی کے حساب سے آپ کو یہاں پر trade بنا کر چلنی ہوتی ہے تو چلیے پھر آپ واپس سے اپنے nifty کے chart پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کل آپ کے لیے important یہاں پر ہمارے support کون سے رہیں گے تو ہمارے لیے جو یہاں پر important support نکل کرائیں گے 21,040 کا رہے گا then 20,952 کا رہے گا then 20,844 کا رہے گا then 20,790 کا رہے گا کیونکہ پہلے ہمیں یہاں پر اپنے resistance show نہیں ہو رہے تھے کیونکہ ہم نے option chain کے حساب سے اپنے resistance نکالتے تھے لیکن اب جو یہ levels ہمارے ہیں یہ 100% آپ کے لیے کل کو work کرنے والے ہیں کیونکہ یہ جو chart کے basis پر آج ہمارے resistance support ہمارے نکلے ہیں تو اگر کل یہاں پر market آپ کو دھیان سے سنیے گا کہ آج market میں کافی زیادہ selling آ چکی ہے تو کل کو آپ کو یہاں پر market تھوڑی consolidate ہوتی ہوئی نظر آئے گی اگر market again اس level کا یہاں پر flat open ہونے کے ساتھ اس level کا یہاں پر support لے لیتی ہے اور again یہی سے کوئی buying position بنا دیتی ہے تو then آپ کو یہاں سے آپ upside کے لیے جا سکتے ہیں 21000 کے downside اگر یہ sustain ہوئی تو then آپ کو definitely پھر یہاں سے market میں selling دیکھنے کو ملے گی اور ویسے تو کل price action کے حساب سے ہم یہاں پر اپنی trade کو بنا کر چلیں گے important resistance اور support ہم نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے حساب سے کل ہمارے یہاں پر trades بنے گی تو یہ level سے آپ کے لیے کل کو سب سے زیادہ important work کریں گے market میں trade لینے کے لیے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے informative لگی ہے تو please subscribe my youtube channel اور آپ ہمارے telegram channel کو بھی join کر سکتے ہیں جس کا link ہم نے آپ کو description میں دیا ہوا ہے thank you